اسلام علیکم فرنس سب سے پوچھتی ہے کہ تم سب لوگ کیا کرنے کیا تھے سلیم کی طرف اور پھر سب لوگ زینب کے طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی گئی تھی تو فیزہ کہتی ہے کہ زینب تم کیا کرنے کی تھی تو فیزہ کا باپ بولنے لگ جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جو فیزہ کے چھوٹے بہن بھائیں ہیں وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں مہے کاپا کے بارے میں بتا چل گیا اور آ کر اپنے باپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ واقعی مجھے سچ بتاؤ تو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ باپ وہ لاسٹ سٹیج پر ہیں اور پھر فکر بتاتا ہے کہ اب ہم ان سے کبھی بھی ملنی پائیں گے وہ تو کچھ سے بات بھی نہیں کر سکتی یہ سن کر فیزہ کا باپ پورے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اسے ایک تم جھٹکا لگتا ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اسے اس کے بچے یقین دلان کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا بابا وہ مرنے والی ہیں تو ان کا باپ وہاں سے اڑتا ہے اور اڑ کر جانے لگتا ہے رونے لگ جاتا ہے تو فیزہ روکتی بھی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر جمیل آ جاتا ہے تو حکمت باہر نکلتا تو جمیل کہتا ہے کہ مجھے سمرہ سے بات کرنی ہے اور سمرہ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ باہر آ سکتی ہو تو سمرہ منع کر کے واپس اندر چری جاتی ہے اور فکری واپس اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور پھر سے شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور وہیں پر سو جاتا ہے اور پھر وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو کہ فکری کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے اور وہ فکری کی ساس ہوتی ہے اور فکری برے طریقے سے رو رہا ہوتا ہے اور وہ بتانے آتی ہے کہ مہک اب اس دنیا میں نہیں رہی اور برے طریقے سے روتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اکلے دن فیزہ سمرہ اور جالے جب کام پر جا رہی ہوتے ہیں تو جالے کا شور اور توران باسد کے گھر سے نکر رہا ہوتا ہے تو یالے اسے پوچھتے کہ تم یہاں پر کیا کرنے گئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھول گیا تھا وہی اٹھانے آیا ہوں اور کچھ نہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فکری اپنی ساس کو اسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر مہے کو بھی لے کر گیا تھا سمندر پر اور وہاں پر رو رو کر شراب پی رہا ہوتا ہے اور پھر بڑے طریقے سے ہس پی رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی ساس پر اس کے ساتھ ہی شراب پینے لگ جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضی کی جیکٹ کے اندر ایک لیڈر پڑا ہوتا ہے تو سب انہوں کو ہیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو فیضی سمجھتی ہے کہ یہ شاید باسد میں لکھو تو فوراً اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتی ہے کہ یہ تم نے لکھا ہے تو باسد اہران رہ جاتا ہے میں نے یہ نہیں لکھا تم جا کر کسی اور سے پوچھو میں بتا رہا ہوں نہ کہ میں نے یہ نہیں لکھا اور پھر شوپ پر سلیم آ جاتا ہے تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ باسیت کی طرح گیا تو وہ جانے لگتا ہے تو فوراں سے سمرہ اور جالے اسے روکتی ہیں اور شوپ کو اندر سے لوک بھی کر لیتی ہیں اور دوسری طرح باسیت فیزا کو شوپ سے باہر ہی نہیں جانے دے رہا ہوتا اپنے روم سے بھی باہر نہیں جانے دے رہا ہوتا اور دروازہ کیا گے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو فیزا کہتی ہے میرے سامنے سے ہٹو اور پھر وہ آ جاتی ہے اپنی شوپ پر تو سلیم پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے گئی تھی تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو